موسیقی یہ دیکھیں دوستوں کتنا بلڈ نکل رہے ہیں اور یہاں پہ نا ہاتھ کٹا یہ انگلی یہاں پہ بہت سارا بلڈ نکل چکا ہے یہاں پہ گر چکا ہے یہاں بھی یہ دیکھیں کتنا سارا بلڈ تو دوستوں بلوک کس رات ہو رہی ہیں ہمارے کھیت سے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا کھیت ہے اور یہ میرے بوہ لوگوں کا کھیت اور یہ کھیت ہے بوہ جائیں گے گیہوں کٹنگ بھی کر رہی ہیں اور یہ آر بھی ہے اور یہ ہلدی جو ہلدی آتی ہے اس کا پیڑ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے آپ کو دیکھ رہا ہے گیشہ موسیقی موسیقی کھانے میں یوز کرتے ہیں وہ ہندی اس طرح سے ہوتی ہیں یہ ادرک دیکھیں ادرک کیسے نکھا دوستو یہ دیکھو یہ اربی ہے جس کو ہم گڑھالی میں پینالا بولتے ہیں اور اس کو اس طرح سے چھیلا جاتا ہے اور تب جا کے ان کو گھر میں لے جائے جاتا ہے کیونکہ اس پر کپاڑک کھڑپتوار بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ساپ کر کے گھر لے جانا پڑتا ہے یہاں سے کھیتوں سے دوستو یہ دیکھو یہ ادرک ہے اور جس کا کھڑپتوار ہوتا ہے یہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے تو ہی گائز ہم پہنچ چکے ہیں دیوٹا کی پڑھالی بے اور کھیت کا کام ابھی پورا ہوا لے ہے یہ بلوگ کنٹینیو کل بھی چلتا رہے گا تو وہاں کا کام ابھی ختم نہیں ہوا بابی جی بھی ہے اور یہ دیکھو دوکھ ماننگ دوستو کیسے ہو آئے ہوپ آپ چاپ بڑیا ہوں گے اور بڑیا ہی ہونے چاہیئے تو دوستو دوسرے دن بھی بلوگ کے صورت ہوئی چکی ہے اور آج دوسرے ادمن کنٹینیو بلوگ چلتا رہے گا کل بھی ہوئی کام تھا آج بھی ہوئی کام ہے اور ابھی میں رستے پہ جائی رہا ہوں آدھے رستے میں ہوں اور وہیں جا رہا ہوں کھیت میں کام کرنے کے لئے اور آپ کو میرے کندے پہ لگلی دیکھ رہے ہوگے تو سوچ رہوں گا کہاں جاری ہیں تو یہ لگلی جاری ہوتل پہ آگ جلانے کے کام آئیں گی کس طرح جو دوست نہیں جوٹتے ہیں میرے چینل پر میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے جایا کرو اور میری ویڈیو کو لگاتار دیکھتا کرو اور پہاڑی لائفشٹیل بلوگ آپ کو ایسے ہی ملتے رہیں گے میری چینل پر بولڈ بھی لگا ہوا ہے ایک چھا رو بنا کے لئے ہوں اور یہ دیوال لگتا ہوں میں آپ کو ایک چیز دکھانے جا رہا ہوں وہ ہے میوال کا پیر اپنے میوال کا پیر دیکھا ہی ہوگا ہم نے بچپن میں جب ہم اسکول جاتے تھے تو اس کو بہت پھاتے تھے میں نے ابھی دیکھا تو اس کی یاد آگی کہ اس کو بہت جاتے سمیہ آتے سمیہ بہت زیادہ کھاتے تھے بہت تیشٹی بھی ہوتا تھا یہ جب پک جاتا تھا ایک دم بلیک کلر کا ہوتا ہے اور بہت ہی ساندار بہت ہی بڑیا مست ہوتا ہے یہ دیکھے دوستوں کتنے سارے میوال لگے ہوئے ہیں یہ دیکھے سارے میوال سے بہت ہوا آئی پیر اور سب اس پیر یہ دیکھے یہ رہی میرے یہ دیکھے دوستوں کتنا بلڈ نکل چکا ہے میرا ہاتھ کٹ کے یہ دیکھے کھون سے مٹی دیکھو کتنے گیلی ہو چکی ہے یہ دیکھے یہ میرا ہاتھ کی انگلی کٹ گی اس سے سارے بلڈ میچے گر گیا ہے یہ دیکھے اور بہت درد ہو رہا کام ختم ہو چکا ہے اور آج کام کا تیسرا دن تھا اور ابھی میں بیٹھا ہوں دیپتا کی پڑھالی پہ آرام کر جاتا ہوں کہ آج میری انگلی بھی کٹی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پاڑوں میں جب بھی کھیتوں میں یا جب گھاس کے لئے مہیلائیں جنگلوں میں جاتی ہیں تو جب ان کا ہاتھ کرتا ہے تو اپنے سیر میں جو ڈوبٹا رہتا ہے یہ بناتی ہیں تو دوستوں اتنا نکلا ہے خون بند نہیں ہو رہا تھا خون لگا تار کنٹینیو بھائی رہا تھا اور جب اس کو میں نے کس کے باندھا تب جا کے خون رکا میرا یہ تو خون بہت کم سے کم سو گرام خون تو میرا کم ہو چکا ہوگا لیکن کہ اتنا سارا خون گرہ وہاں پہ تو آپ بلوگ میں دیکھنا ہو آپ کو دیکھ جائے گا کہاں اتنا خون گرہ ہوگا تو دوستوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرائب جرور کیجئے چینل کو تاکہ آنے والی ویڈیو ایسی ملتی رہیں گے آپ کو میری اور اب یہاں پہ بھائی جی بھی پہنچ چکے ہیں اب میں بیٹھوں کو اب میں بھائی جی کو دکھاتا ہوں آپ کو دیکھیں دوستوں یہ ہیں پہاڑی ناری کا جیون اور بھائی جی بھی آ چکے ہیں اور کچھ کھانے پینے کے لئے لائے رکھا ہے میں نے تو وہ کھائیں گے ہم اس کا اندھ لیں گے بابی جی اور میں یہ دیکھیں کھانے کے لئے میں نے لائے رکھا ہے تو اس کو کھاتے ہیں